شکریہ جنابی سپیکر شکریہ جنابی سپیکر جنابی سپیکر آپوزیشن کی طرف سے تین تکاریر ہونی ہیں اور تینوں تکاریر میں جو ایسنس تھا پلیز آپ تشریف رکھیں میڈم تشریف رکھیں پلیز تینوں تکاریر کا ایسنس تھا کہ پچھلے تین سال میں جس طرح ہمارا یہ ایوان چلا ہے اس سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ایوان کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ عزت میں کم ہی آئی ہے جہاں پہ یہ ہماری استعمائی رسپونسبلیٹی ہے اس ایوان کی عزت کو اس کا تحفظ کرنا اس کی حرمت کا تحفظ کرنا سب سے زیادہ رسپونسبلیٹی اور ذمہ داری جو ہے وہ بصیت کسٹوڈین کے آپ کے اوپر آتی ہے کہ یہ ایوان جو ہے اس کی عزت اور توقیر جو ہے وہ عوام کی نظروں میں ہمارے ووٹوں کی نظروں میں ووٹوں کی نظروں میں بڑے اگر ہم باہر ووٹ کی عزت کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہمیں یہاں بھی ہمارے ووٹ کو اس ایوان میں بھی عزت جو ہے کو ملنے چاہیے کل کی جو کاروائی ہوئی ہے اس میں ووٹ کی عزت جو ہے یہاں بھی پامال ہوئی ہے رولز کو اگر فالو کر لیا جاتا تو حکومتی پارٹی اگر اکثریت میں تھی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن یہ ضرور ہوتا کہ اس کرسی کا بھی وقار بلند ہوتا اور اس ایوان کا وقار بھی بلند ہوتا پچھلے تین دہائیوں سے جو میرا مشاہدہ ہے کہ حکومتی پارٹی کے اوپر جو ہے ذمہ داری اس ایوان کو چلانے کی خوشلوبی کے ساتھ اس سب سے زیادہ آئیت ہوتی ہے اور یہ ان کے مفاد میں ہوتا ہے لیجسلیشن کے مفاد میں ہوتا ہے کہ آپوزیشن اور حکومت جو ہے مل کے جو بھی معاملات ہیں اس ایوان کے لیجسلیشن ہے یا کوئی بھی ہے جس طرح مولانا آسدور عمان صاحب نے کہا کہ بڑے بڑے امپورٹنٹ جو ہیں مسئلے جو درپیش ہیں اس ملک کو چاہے وہ اندرونی مسئلے ہیں یا ہمارے خارجی مسئلے ہیں ان کے اوپر کوئی سبسٹینشل بحث جو ہے یہاں پہ کوئی نہیں ہوئی مختلف ایشیوز کے اوپر جو کمیٹییں بنائی گئی ہیں اور بڑے امپورٹنٹ ایشیوز تھے جنابے سپیکر ان کمیٹیوں کو کا کیا حشر ہوا وہ کمیٹییں آج ایگزیسٹ کرتی ہیں نہیں ایگزیسٹ کرتی ہیں ان کے ایگزیسٹنس بھی جو ہے ڈاؤٹ میں ان کا نتیجہ نکلنا تو بہت دور کی بات ہے جنابے سپیکر جب اس ہاؤس میں ہنگامہ ہوتا ہے یہاں کتابیں چلتی ہیں تو پاکستان کے بائیس کروڑ عوام جو ہیں ان کا سر جو ہے شرم سے جھک جاتا ہے ہم یہاں پہ بائیس کروڑ عوام کے خواہشوں کا مظہر ہیں ہم ان کی ایسپریشنز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یہاں پہ اور جب ہمارا بیہیوئر جو ہے وہ جمہوریت کو بیبیس کر رہا ہو یا جمہوریت کو سیبٹاج کر رہا ہو تو ایک جمہوری کلچر جو ہے وہ عوام میں یا اس ملک کے دور دراز کے علاقوں سے لے کر اسلام آباد تک وہ کس طرح پروان چڑھ سکتا ہے یہاں سے فلو کرے گا یہ کلچر جمہوری کلچر اور ہماری جو وفاقی پارلیمانی جمہوریت ہے اس کی روح یہ ہے کہ یہ ایوان جو ہے باوقار اور باعزت طریقے سے چلایا جائے آپوزیشن اپنی ذمہ داری پوری کرنے پہ تیار ہے لیکن جنابی سپیکر آپ کا رول جو ہے اس میں پیوٹل ہے قلیدی کردار ہے آپ کا اور حکومت کا رویہ جو ہے ان کے اپنے فائدے میں ہے کہ اس میں یہ تبدیلی لے کے آئیں ایک ایسی تبدیلی لے کے آئیں جو جمہوریت کے حق میں ہو اور اس ایوان کے وقار کا جو ہے وہ اس میں اضافہ کریں جنابی والا اس وقت ہماری سردوں کے اس پار جو کچھ ہو رہا ہے خیبر پختونخواہ کی سراد دربلوشستان کے بھی سراد کے اس پار جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ چھ مہینے میں ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر وہاں پہ آسی حسیت سے کسی آنے والے خطرے کے لیے تیار ہے جنابی سپیکر یہ مایکروکوزم ہے ہمارے جو ٹوٹل جو ذہنیت ہے یہ ہماری سوچ جو ہے قومی اس کا یہ ایوان جو ہے خدارہ اس کو رولز اور ریگولیشنز کے ساتھ چلائیں ابھی آپ نے قرائش صاحب کو ٹائم دیا یہ بڑی دفعہ اس ہاؤس میں ہوا ہے کہ آپ نے ان کو ٹائم دیا اور اس سے پھر انگامہ ہوا یا کسی اور کو ٹائم دیا اس پھر انگامہ ہوا آج اگر قرائش صاحب نے یہ بات مان لی ہماری کے پہلے آپوزشن بول لے اس کے بعد وہ وائنڈ اپ کر لیں اگر یہی بات جو ہے پچھلے دو ڈھائی سال میں یہی ایٹیچوڈ رہتا تو کیا فرق پڑ جانا تھا اس سوان کی عزت میں اضافہ ہونا تھا آپ کی کرسی کی عزت میں اضافہ ہونا تھا ہم باہر جا کے اپنے ووٹروں کے سامنے شرمندہ نہ ہوتے کہ یہ اس سوان میں کیا ہو رہا ہے ہم کس چیز کی کس کلچر کی نمائندگی کر رہے ہیں کس جمہوری روایات کا جو ہے ہم یہاں پہ مظہر ہیں ایسی کوئی بات جو ہے پچھلے تین سال میں میں نہیں کہتا کہ پچھلی اسیمبلیز جو تھیں وہ آئیڈیل تھیں یا بالکل مسالی تھیں وہاں بھی ہوتا تھا لیکن یہ بتدری جو ڈیٹریئیشن ہو رہی ہے ہمارے جمہوری کلچر میں اور جو ایرویون ہو رہی ہے ہمارے جمہوری کلچر میں وہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے وہ ہمارے ملک میں جمہوریت کے لیے اچھا شگون نہیں ہے یہ ملک جو ہے اس کی بنیاد جو ہے جمہوریت پہ رکھی گئی ہے جب اس کی بنیاد جو ہے وہ کمزور پڑے گی یہ ملک جو ہے اس کا وجود کمزور ہوگا خدارہ ابھی دو سال باقی ہیں حکومت کے پاس یہاں سے جمہوریت جمہوری کلچر کو فروغ دیں آپ کے چیمبر میں جو بات چیت ہوتی ہے اس کی حرمت کا لحاظ کریں اس کو کیری کریں اس بات کو ہم خود لیجسلیشن کریں بیسو تمہیز کے بعد ہم خود لیجسلیشن کریں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ کی مسکران بتا رہی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں ہم خود لیجسلیشن کریں ہم بتائیں پاکستان کی عوام کو کہ یہ ایوان جو ہے خود لیجسلیشن کرنے کے قابل بھی ہے اور اس کی قوت اور طاقت جو ہے ان کے ووٹوں کے اوپر جس کی بنیاد ہے وہ ہے جنابے سپیکر کسی کو اتراز نہیں ہوگا اگر یہ ایوان جو ہے وہ طاقتور ہو یہ ایوان جو ہے جمہوری خواہشات کا مظہر ہو کسی کو اتراز نہیں ہوگا ہمیں انیشیٹیو لینا پڑے گا اگر ہماری سپیس جو ہے وہ انکروچ ہوئی ہوئی ہے تو ہماری خلطیوں کی ویسے انکروچ ہوئی ہوئی ہے سیاستدانوں کی خلطیوں کی ویسے انکروچ ہوئی ہوئی ہے اگر ہم اپنی سپیس کو جو آئین نے ہمیں سپیس دی ہوئی ہے ہم اس کی افاظت کر سکتے تو ہماری سپیس کوئی انکروچ نہیں کر سکتا تھا اس میں آپ کا انیشیٹیف بہت ضروری ہے جناب سپیکر اور وہ روبسٹ انیشیٹیف ہونا چاہیے یعنی کہ آپ ایک قدم آگے بڑھائیں اور دو قدم پیچھے آٹھ چاہیں اس میں حکومتی پارٹی کا مفاد ہے اس میں کہ وہ اس ملک میں جمہوری روایات کو جو ہے اس کا درخت جو ہے اس کو تناور کریں اس کے سائے میں آنے والی نسلیں جو ہے استفادہ حاصل کر سکیں جناب سپیکر یہ افسوس آتا ہے کہ پچھلی تین دہائیوں میں جمہوری اقدار جو ہے تنظلی کا شکار ہوں اور اب جو ہے یہ تماشا جو ہے بن گیا ہوا ہے الیکٹرونک میڈیا پہ سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح اس سیوان کی اس سیوان کے ممبران کی ہمارے رواییوں کی جس طرح مضمت کی جا سکتی ہے ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے بلیم کریں اس کو کچھو رواٹ کرائیں لیکن میں پھر کہوں گا ناوی سپیکر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یہ پہلی ذمہ داری آپ کی ہے پھر حکومتی بینچ کی ہے آپ کے روئی جمہوری ہوں گے انشاءاللہ اللہ آپ پوزیشن جو ہے آپ کے ساتھ تعاون کرے گی لیکن جب روئی جو ہے جہرہ جہرہانہ ہوں گے تو جہریت جو ہے جہریت کو جہرہ جنم دیتی ہے بہت بہت شکریہ شاہمود پریشت صاحب پریز تو جگہوری جو هاں گے جو گobہ جی اللہ جی نے پھر حکومت کچھ کریں جو گوین جیلا